اسلام علیکم دوستو لن لائف میں آپ کو خوش آمدید اب تک کی سب سے بڑی خبر ایران اسرائیل اور سعودی عرب کے حوالے سے بہت ہی خاص خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں ایران کا صدر بننے کے بعد ابراہیم رئیسی نے بہت بڑا دعو چل دیا ہے جس سے ایران اور سعودی عرب کے بیچ خوفناک تناؤ بھڑ سکتا ہے اس خبر کے حوالے سے تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں اور وہیں دوسری طرف ایران کے نئے صدر کے منتخب ہوتے ہی اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز اسرائیلی وزیراعظم کا بیان سامنے آیا ہے جس میں نفتالی نے کہا ہے کہ ابراہیم رئیسی کے ایران کا صدر منتخب ہونے کے بعد اسرائیل کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ آپشن ایران کے جہوری پروگرام پر حملہ کرنا ہے اور دوستو اس کے صرف ایک دن کے بعد اسرائیل نے ایران کے جہوری پروگرام پر سائبر حملہ کر دیا ہے جس کے جواب میں ایرانی صدر نے اعلان کیا ہے کہ ایران کو ایٹمی طاقت بنانے کے بعد سب سے پہلا حملہ اسرائیل پر ہوگا ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے مزید کہا ہے کہ ایران اور جو اس کے ساتھ جہوری مہائدے کا دوسرا فریق ہے کوئی بھی مصبت پیشرفت ہوئی تو ایک بڑی کامیابی ہوگی ورنہ ایران تین اگست کو اس مہائدے سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے گا جس کے بعد ایران مکمل طور پر آزاد ہوگا اکیلے ایٹمی تنصیبات پر کام کرنے کے حوالے سے دوستو ابراہیم رئیسی کے اس بیان کے بعد اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اسرائیل کے نئے وزیر آزم نفتالی بینٹ نے جن خدشات کی وجہ سے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر سائبر حملہ کیا تھا وہ سب سچ ہوتی جا رہی ہیں اور وہی دوسری طرف ایرانی صدق کی جیت سے یہ مانا جا رہا تھا کہ اب ایران اور سعودی عرب کے بیچ کڑواہٹ اور بڑے گی لیکن دونوں کے بیچ کئی وجہ سے تقرار ہونے کی باوجود ایرانی وزیر خرجہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران سعودی عرب کے ساتھ باتشیت کرنے کو تیار ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس کے لیے ایران کو بھی سعودی عرب کی منظوری کی ضرورت ہے ایران کے وزیر خرجہ نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے رشتے پھر سے بحال ہو جائیں گے دوستو اس بیان کے بعد اسرائیل کی ٹینشن اور بڑ گئی ہے اور اسرائیل کا غرور خاک میں مل گیا ہے اسرائیل کی صورتحال جو اب ہو چکی ہے اسرائیل نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا دوستو اہم بات یہ ہے کہ اب تک اسرائیل اس بات کو بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اس کے دفاعی نظام کو بھی کراس کیا جا سکتا ہے لیکن اب اسرائیلی میڈیا پر خبر وائرل ہو گئی ہے کہ اس دفاعی نظام کو جس کو نقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا توڑ دیا گیا ہے دوستو دوسری طرف پسدران انقلاب کے جنرل حسین سلامی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل ان کاروائیوں کا ذکر نہیں کر رہا جن کی وجہ سے اسرائیل کا دفاعی نظام ناکارا ہوا ہے یہ ساری کروائیاں جن میں ایران کی طرف سے سائبر اٹیک بھی شامل ہے ایران نے کی ہیں اور اسرائیل اس خبر کو چھپا رہا ہے ایران اور لبنان کی طرف سے اسرائیل پر ایسے حملے ہوئے ہیں جن کو اسرائیل کا میڈیا ظاہر نہیں کر رہا اس لیے کہ اسرائیل اس میں اپنی سب کی محسوس کرتا ہے کہ ایسی خبر نہ نشر کی جائے جس میں اسرائیل کی ناکامی کا ذکر ہو دوستو آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتاتے جائیں کہ اسرائیل میں موجود یہودیوں میں 75 فیصد کا تعلق روس کے ساتھ ہے اور روس کی کوشش ہے کہ یہودیوں کو واپس روس میں بلائی جائے اور انہیں روس میں آباد کیا جائے اور اکثر یہودی اس بات پر امادہ ہیں کہ نکل مکانی کر جائیں اس لیے کہ ان کو اسرائیل میں اب اپنی موت صاف نظر آ رہی ہے اور انہیں اس بات کا بھی یقین ہو گیا ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام تباہ بھی کیا جا سکتا ہے تو اسی لیے اسرائیل کو بھی انقریب تباہ کر دیا جائے گا اور اب وہ یہاں خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں دوستو اب وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل کی ناجائز ریاست کا خاتمہ کر دیا جائے گا اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی